ماشاءاللہ تو اس لیے مولا مدرمان تو ہمارے دوست میرے سے دو سال عمر میں چھوٹے ہیں میں ستر سن ستر سے ان کے ساتھ دوست قائد جمعیت آپ کی دیوانے ہیں یا آپ قائد جمعیت کی دیوانے ہیں دیکھیں دیوانہ تو کوئی بھی نہیں ایک دوسری کا دیوانگی جو ہے نا یہ عشق کی آخری منزل ہے اب تک ایک نہیں ہو باوجودے کے دیوبند اور علیگڑ کو ملانے کی کوشش کی گئی جب تقسیم ہو گئی تو پھر انہوں نے کہا مزید تقسیم ہوتی ہے میں نے جب یہ دیکھا تو میرا ارادہ ہو مولانا محمد علی جوہر کی طرح احمط اللہ علیہ کی طرح انہوں نے بھی کوشش کی کہ دیوبند کو اس کو ملایا جائے کیا نام ہے اس کا علیگڑ کو تیری راہ دیکھتا میں بطے بے وفا کہاں تک تیری راہ دیکھتا میں سلام علیکم ناظرین ویلکم حافظ حارون پوڈکاسٹ آج کے پوڈکاسٹ کے اندر جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں جو پرسنیلٹی موجود ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں پھر بھی میں آپ کو تھوڑا سا ان کا انٹرڈکشن کروا دیتا ہوں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کی عظیم شخصیت عظیم باپ کے عظیم فرزند شاعر اسلام شاعر ختم نبوت جناب محمد سلمان گلانی صاحب السلام علیکم شاعر صاحب کیا حال آپ کا ٹھیک ہے اللہ کا کرم ہے بیٹا جی آپ سنائیں الحمدللہ سب سے پہلے تو میری ٹیم کی طرف سے اور میری طرف سے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے خصوصی قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت نکال کے دیا اور ہماری اس پوڈکاسٹ کو عزت بخشی اچھا جی آج کے شاعر صاحب ہم پوڈکاسٹ کے اندر آپ سے سوالات پوچھیں گے آپ کی زنگی کے بارے میں دلچسپ سوالات واقعات پوچھیں گے اور جو آپ کا منفرد یونیک اور مختلف سٹائل ہے شیروشائری کرنے کا کلام سنانے کا انشاءاللہ سنیں گے اور اپنے آڈینس کو لطف اندوز کریں گے اچھا شاعر صاحب سب سے پہلے جو سوال ہے میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنی زنگی کے بارے تھوڑا سا بتائیں آپ کہاں پیدا ہوئے اور آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں بھی چار پائی پہ ہی پیدا ہوا جیسے سارے پہ پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ چار پائی لاہور میں تھی نسبت روڈ لاہور میں پیدا ہوا ہوں اور پھر شہوپورہ ہمارے والد صاحب چلے گئے ہوئے تھے تو شہوپورہ میں ہی میری تعلیم و تربیت وہی ہوئی میری پرائیمری سے لے کر گریجویشن تک شہوپورہ گورنمنٹ کالیسہ میں نے بھی یہ کیا اس کے بعد پھر دو تین سال ادھر ادھر آوارگی کر کے اس کے بعد پھر میں یہاں اورینٹل کالی یونیورسٹی میں آ گیا تھا تو یہاں سے پھر میں نے پنجابی کے ایمے کیا تھا یہ سیونٹیز کی بات ہے آپ کے اببہ بھی شاید نہیں پیدا ہو گیا اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے شائری کا آغاز کب کیا تھا اور آپ کا جو پہلا کلام تھا وہ کون سا تھا بات یہ ہے جی کہ شائری کا آغاز تو میں جب پیدا ہوا اسی وقت کر دیا تھا اچھا جب میں رویا تھا نا جمعیس پر تو میں شائری میں ہی رویا تھا اچھا تو الحمدللہ اس کے بعد گھر میں چونکہ محول تھا شائری ہی جی جی تو وہ گھر کا محول جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اولاد پر اثر کرتا ہے اور آپ کی تربیت میں وہ ہی شامل ہو جاتا ہے آپ کی میری میرے مطلب ہے کہ جبیلت میں تھا میں انسٹینچولی یعنی فطری طور پر جبیلی طور پر میں شائر تھا اچھا میں بھی نہیں میرے بہن بھائی بھی اچھا ان میں بھی ماشاءاللہ یہ صلاحیت موجود تھی والد صاحب کی وجہ سے جینز کی وجہ سے ٹھیک تو بحمدللہ میں بقاعدہ جو شائری ظاہر ہے کہ پکبندی تو ہم کرتے ہی رہتے تھے گاڑی آتی ہے گاڑی جاتی ہے گاڑی جاتی ہے گاڑی آتی ہے اچھا شاہ صاحب مجھے ایک اور بات بتائیں کہ آپ کا زندگی میں کن کن شخصیات کے ساتھ وابستگی رہی ہے میرے گھر میں ماشاءاللہ علماء صلحاء اتقیاء بہت آتے تھے بڑے بڑے شہراء آتے تھے بڑے بڑے ڈراماٹسٹ آتے تھے ادھاکار آتے تھے پہلوان آتے تھے ماشاءاللہ میں نے رستے میں زمان گامہ پہلوان کی بھی میں نے اتاو اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زیارت تو نہیں کی لیکن کی باتیں میں نے بچپن میں سنی کیونکہ میں جب پیدا ہوا تو شاہ صاحب جانے والے تھے اللہ کے ہاں دس سال کا تھا میں تو حضرت شاہ صاحب ایسے بھی صاحب فراش تھے لیکن مولا احمد علی صاحب لہوری رحمت اللہ کی گود میں مجھے بٹھایا گیا ان کا عبادہن میں نے چبائی ہوئی چیز میں نے لی ہوئی ہے ماشاءاللہ اور اسی طرح میں نے بہت سارے بزرگوں کو دیکھا ہے میں نے جو زیارت کی ہے میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ میں نے حضرت مولانا عزیر گل صاحب رحمت اللہ جو حضرت مدنی کے ساتھ اسیر مالٹا ہوئے تھے حضرت شاہ الہند کے ساتھ رضا کرانا طور پر میں نے مولانا عزیر گل کی زیارت کی ہوئی رحمت اللہ میں نے حضرت مولانا عبدالحادی دین پوری کی زیارت کی ہوئی ہے میں نے مولانا گل بادشاہ کی زیارت کی ہوئی ہے میں نے حضرت مولانا مولانا غوث ہزاروی کے ساتھ مولانا عبداللہ درخواستی کے ساتھ مولانا مفری محمود کے ساتھ بے شمار حضرت بن نوری صاحب رحمت اللہ علیہ یوسف بن نوری کے ساتھ ان کے ساتھ میں نے ٹریولنگ کی ہوئی ہے ان کے ساتھ جلسوں میں کانفرنسوں میں شریک ہوں اور شائروں میں دیکھ لیں تو میں اس وقت کہ فیض احمد فیض اور عبدالحمید عدم اور اپنا قتیل شفائی اور میں کیا کہتے ہیں تو فیل حشیار پوری احسان دانش احمد نظیم قاسمی اور حفیظ جالندری ماشاءاللہ ماشاءاللہ قومی ترانے کے خالق ہیں اس طرح کے اور جو بڑناب غیرودگاہ سارے شورا کے ساتھ میں نے پڑا بھی ہوا ہے اچھا ان کے زیارتیں بھی کی ہوئی ہیں اچھا خدمت بھی کی ہوئی ہے الحمدلہ اچھا اچھا تو صوفیاء کو میں نے بتا دیا بزرگوں علماء کا بتا دیا بتا دیا شورا کا بتا دیا عدیبوں کا بتا دیا ماشاءاللہ اچھا آپ کی شائری کا جو انداز ہوتا ہے شائری کا بہت مزائیہ ہوتا ہے حتیٰ کہ اتنا کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جیسی شخصیت بھی اس سے لطف اندوز ہوتی ہیں تو یہ مزائیہ انداز کی طرح کی آراز ہے مولانا صاحب تو آج کی بات ہے نا جی اچھا حضرت مولانا میں نے اپنے اپنے مرشد مولانا حضرت خاجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کو میں نے شائری سنائی ہوئی ہے میں نے بڑے بڑے وقیم اختر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کو بڑا میں نے محضوظ کیا ہوا ہے اپنی مزائیہ شائری سے اور میں میری عادت تھی ہماری دوستی ہی ان لوگوں کے ساتھ تھی جو مجاہل پیر تھے اور جو خوشک صوفی نہیں تھے نا اچھا میں نے ایک ٹرم یاد کی ہوئی ہے خوشک صوفی جو ہستے نہیں ہیں جو بات بات میں مطلب ہر بات کی مخالفت کرتے ہیں بلکل مسکراتے تو کہتے ہیں ہاں استغفر اللہ حلو اللہ تو میں ہمارا ان پیروں سے واسطہ ہی کبھی نہیں رہا تو میں نے ہم نے خود ان کو بھی ہستے ساتھے دیکھا درخواستی سے زیادہ ہستے سانے والا میں نے نہیں کوئی دیکھا بیٹھے بیٹھے لطائف بھی سنا جبھی حدیث سنا رہے ہیں حدیث کے ساتھ ساتھ ہی پہ ایک دم کوئی نہ کوئی جوانسنے کی بات ہو جاتی ہے مثلا بچے سے پوچھنا کیا حال ہے اس نے کہا جی بچے ٹھیک ہے کیا نام ہے نام پتا بھی ہوتا تھا آپ پتا تھا کہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس سے پوچھنا کہ کتنے بچے ہیں تو اس نے کہا میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی تو بچے کتنے ہیں کسی سے بڑے سے پوچھنا بڑے سے اسی سال کے کہ اپنا کتنے بچے ہیں اس نے کہا جی چار شادی ہوئی ہے تو اس طرح وہاں سے بزرگ تو ان بزرگوں کے ساتھ ہیں تو اس لئے مولا مولا برمان تو ہمارے دوست ہیں میرے سے دو سال عمر میں چھوٹے ہیں میں تو ان کو میں ستر سن ستر سے ان کے ساتھ دوستی ہے میری تو گلانی صاحب آپ کی عمر کیا ہے میری عمر دیکھیں جی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے چار پانچ پانچ چیزوں کا اللہ پاک نے لکھا کہ میں نے کسی کو یہ بتایا نہیں ہے تو ایک ان میں سے یہ بھی ہے کہ عمر کتنی ہے کسی کی اب تو یہ تو مجھے نہیں پتا کہ میری عمر کتنی ہے آپ کی ایک پوڈکاسٹ میں دیکھا تھا آپ نے سیونٹی پلاس بتایا تھا دیکھو جی مجھے کیا پتایا کہ میری عمر کے سیونٹی پلاس تو میں ہو گیا ہوں اب عمر ہے کتنی یہ تو اللہ کوئی پتا ہے ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی سمجھ آگے سمجھ آگے اچھا اس کے علاوہ مجھے ایک اور بابت ہے قائد جمعیت آپ کی دیوانے ہیں یا آپ قائد جمعیت کی دیوانے ہیں دیکھیں دیوانہ تو کوئی بھی نہیں ایک دوسرے کا دیوانگی جو ہے نا یہ عشق کی آخری منزل ہے پہلی منزل ہوتی ہے لائیکنگ کسی کو فند کرنا اس کے بعد ہے محبت محبت کے بعد ہے عشق عشق کے بعد آتی ہے آخری منزل ہے دیوانگی جنون مجنون ہونا کسی کا تو نہ میں کوئی مجنون ہوں تو نہ وہ میرے مجنون ہیں لیکن محبت ہے ایک دوسرے کو ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور یہ محبت للا فللا ہے اللہ کے لیے ہے اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے ہمارے تو آئیڈیل ہیں سیاسی طور پر بھی آئیڈیل ہیں اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ روحِ عرض پر سیاسی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی میں بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے کہ مولانا کے ساتھ جب علمی بیعث ہوتی ہے تو اس میں بھی الحمدللہ مولانا صاحب پورے کا پورا ہوتا اچھا ماشاءاللہ اچھا ایک اور بات کہ ہر شاعر کے شاعر ہونے کے پیچھے ان دو وجہوں میں سے ایک وجہ ہوتی ہے یا تو اس نے محبت کی ہوتی ہے یا تو اس کا ڈل ٹوٹا ہوتا ہے آپ شاعر ہیں آپ کی کیا وجہ ہے شاعر ہونے کے پیچھے دیکھے بات یہ ہے کہ محبت تو ہم نے بھی کی ہے اچھا ہاں جی محبت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے انسان ہے ہی نہیں ہے آپ کو بھی یقینا محبت ہوگی اور بہت سارے لوگوں سے ہوگی سب سے زیادہ محبت کے مستحق جب تک شادی نہیں ہوتی تو ماں ہوتی ہے باپ ہوتا ہے اسی طرح بہنیں ہوتی ہیں اسی طرح بھائی ہوتے ہیں عزیز قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں دادہ دادی اگر زندہ ہوں ان سے محبت ہوتی ہے کسی کا کچھ بھی نہیں ہے اس نے بکری کا بچہ رکھا ہوا تو بکری کے بچے کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو محبت کے بغیر تو کائنات ہے ہی نہیں ہے باقی جن معنوں میں آپ محبت کا پوچھ رہے ہیں وہ بحمد اللہ میرا دامن اس سے صاف ہے الحمدللہ اور نہ کبھی ٹھیس ٹھوس لگی ہے کسی اور کو مخصنف مخالف کو لگی ہو تو لگی ہو اور ہمیں الحمدللہ ایسا کوئی مرض لاحق نہیں ہوا ٹھیک ہو گیا اچھا ایک اور بات یہ بات غلط ہے کہ ٹھےس لگے تو پھر ہوتی ہے یہ غلق بات ہے اچھا ایسے بنایا ہے وہ صرف کچھ شورا کی ظاہری حالت کی بنا پر یار یہ بندہ جو ہے اس کو ٹھےس لگی ہوئی ہے اس کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے تو وہ ساغر صدیقی بھی جیسے لوگوں کو بچاروں کو دیکھ کر کہنے لگی یار اس کی محبت نہیں ملی جیگر مراد آبادی کا قصہ سن لیا کہ اس کو محبت ہو گئی تھی لیکن اس پر قبضہ کر لیا یہ سکتا ہے کہ شائری میں اس کے سوز پیدا ہو گیا گداز پیدا ہو گیا شائری میں اثر آ گیا وہ ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی واقعہ بن سکتا ضروری نہیں ہے کہ صرف یہی بنے کسی بچے کسی کی کوئی بیٹا کا فوت ہو گیا بیٹی فوت ہو گیا اہلیہ فوت ہو گیا وہ ٹھےس لگ گی اس نے اس کو شائر بنا دیا اچھا اس کے علاوہ ہم نے کافی دیکھا ہے دیندار لوگ جو ہوتے ہیں ان سے دنیا دار لوگ دور رہتے ہیں لیکن آپ کے دیندار لوگ تو دیوانے ہیں ہی ہیں دنیا دار بھی بہت دیوانے ہیں اس کی کیا وجہ ہے بات یہ ہے کہ میں دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہوں ہم نے اللہ تعالی نے بھی ہمیں قرآن پاک میں دعا سکھا یا ربنا آتینا فی دنیا حسنت و فی الاخیرہ حسنت تو دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہے ہاں یہ ہے کہ دنیا میں جتنا رہنا ہے دنیا کی اقتعود و اتنی ہی کرنی چاہیے اور جتنا آخرت میں رہنا ہے ظاہر ہے کہ وہ آخرت میں مستقل رہنا کہ مرنا ہی نہیں ہے وہاں پہ تو اس لیے اس کو بسا میری کوشش یہ ہوتی ہے جب سے شروع ہوا پاکستان کی تحریک سے پہلے کہ انگریز کی یہ سازش تھی کہ مولوک اور مسٹر کو الگ لگ رکھیں یہ ایک نہ ہونے پانے ان کا نصاب بھی اب تک ایک نہیں ہو باوجودے کہ دیوبند اور علی گھڑ کو ملانے کی کوشش کی گئی کی گئی جب تقسیم ہو گئی تو پھر انہوں نے کہا مزید تقسیم ہوتی رہی مزید تقسیم ہوتی رہی میں نے جب یہ دیکھا تو میرا ارادہ ہو مولانا محمد علی جہور کی طرح احمت اللہ علیہ کی طرح انہوں نے بھی کوشش کی کہ دیوبند کو اس کو ملایا جائے کیا نام ہے اس کا علی گھڑ کو علی گھڑ کو تو نہیں مل سکے تو پھر انہوں نے جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھی الگ بغاوت کر کے علی گھڑ سے نکلے اور جامعہ ملیہ بنایا کہ دینی اور دنیاوی دونوں چیزوں کو ملا کر بھی لیکن نہیں کامیاب ہو سکے اور اب تک کامیابی میں نے کہا چلے میں بریج کا کردار ادا کرتا کیونکہ میں کسی مدرسے کا کسی اس کا نہیں فارغ میں کالج کا بھی پڑھایا میں نے بتایا آپ کو یونیورسٹی سپا تو میں نے سوچا کہ میں حلیہ میرا بھی علماء والا ہے علماء کے ساتھ میرے وقت بھی گزرا ہے بہت زیادہ تو الحمدللہ مجھے پھر دنیا دار بھی پسند کرتے ہیں میرے شاعری کی وجہ سے مزاہ میں تو میں اٹھارہ بیس سال ہوگے آئے اصل میں تو میں ہمارا میدان تو غزل اور غزل سے پھر ہم نے منقبت اور صحابہ اکرام کے منقبت اہلِ بیعت کی تعریف اس طرح اور پھر معاشرتی مسائل پر کہنا تو غزل بھی ترقی کرتی کرتی ہم غزل کے اندر بھی معاشرتی مسائل لے آئے پھر نات کی طرف بھی طبیعت راغب تھی تو ہم مدارس میں جانا مدارس کے جلسوں میں جانا انٹرنیشنل کانفرنسوں میں جانا تو یہ میرا میدان تو آلیڈی تھا لیکن میں اس وقت تک زیادہ تر دنیا دار حلقے میں میں زیادہ میری پہچان نہیں تھی وہ میری یہ چینلوں پر آیا ہوں سوشل میڈیا پر تو چینلز میں جب میں آیا ہوں یعنی دوزار چار پانچ چھے میں تو پھر یہ ماشاءاللہ اس وقت سوشل میڈیا بھی نکلایا ہوتا تو اس کی وجہ سے پھر مجھے جو شہرت ملی ہے وہ زیادہ تر مزاہ کے حوالے سے ملی ہے لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ میں مزاہ میں بھی کوئی نہ کوئی دینی پیغام کوئی نہ کوئی قومی پیغام یہ میں دے لیتا ہوں میرے اپنے سینئرز میں مجھ سے کہتے رہے گے یار یہ کہ آپ اپنے کی ایک رائے پر پانی پھیر دیتے ہو آخر میں میں نے کہا میرے لفظوں کا حساب ہونا ہے مجھے جواب دینا ہے بلگل ایسی بات ہے اس لیے الحمدللہ میں دونوں کو ساتھ لے لے اچھا اچھا ماشاءاللہ چل رہا ہوں میرے دونوں ہاتھ نکلے کام کے ماشاءاللہ دل کو تھاما ان کا نامن تھا ایک آپ کی غزل ہے جو کہ حضرت مولانا فضل الرمان صاحب بہت پسند کرتے ہیں وہ اکثر آپ سے پروگرام میں فرمائش بھی کرتے ہیں وہ غزل کون سی ہے اور اس کے پیچھے اتنا پسندیدگی کا اظہار کرنے کی وجہ آپ کو شاید مولانا صاحب کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ مولانا صاحب بہت زیادہ عدد پسند آدمی ہے اچھا اور خود بھی شاعری کرتے ہیں اچھا اور اس حوالے سے شاید وہ میرے شاگرد بھی ہیں اچھا ماشاءاللہ جی الحمدللہ عربی میں بھی اور فارسی میں بھی اور اردو میں بھی تھوڑی بہت شاعری کر لیتے ہیں میرا خیال ہے پشتوں میں بھی کرتے ہیں اچھا ماشاءاللہ تو ان کا بہت عالی عمدہ عدبی ذوق ہے تو بعض غزلوں کو یہی نہیں ہے کہ صرف ایک غزل بعض غزلیں اور بعض ناتیں ان کو بہت پسند ہے ہر آدمی کو کوئی نہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی خاص چیز کو کلک کر جاتی ہے جی جی بلکل بلکل جس مثلا میری نات ان کو وہ جو ہے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ تکتا رہوں والی سبز گمبت کو جی جی بلکل مشتاق نظروں سے میں ٹکٹکی باندھ کر رہا جب میں کہوں گا یار فلمان وہ ٹکٹکی والی سناو ہاں جی تو اب ان ناتوں میں یہ ہے جی جی تو اسی طرح غزلیات میں بہت ساری غزلیات ہیں لیکن ایک غزل جو ہے وہ ہاں بہت سنتے ہیں وہ مجھ سے اس کا ایک تو وجہ اس کے الفاظ دوسرا اس کا ایک خاص ترنمہ ہے ایک میں نے بہر اس کی جو ہے غزلیات تھوڑے سنا دیں تو ہاں وہ ہے کہ تیرا انتظار میں نے تیری راہ دیکھتا میں بطے بے وفا کہاں تک تیری راہ دیکھتا میں بطے بے وفا کہاں تک تیرا انتظار میں نے کیا صبح کی ازاں تک تیرا انتظار میں نے وہی راہ زن جنوں نے کیونکہ سیاسی ٹچ بھی تھا یہ جی جی بالکل اس لیے بھی پسند کر اچھا اچھا کہ کوئی راہ زن جنوں نے میرے کاروان کو لوٹا میرے کاروان کو لوٹا بخدا انی میں شامل ہے امیر کاروان تک بخدا انی میں شامل ہے امیر کاروان تک تیرا انتظار میں نے کیا صبح کی ازاں تک تیرا یہ دیکھئے گا اللہ حبت کہ نہ اسے اگر آپ سیاسی تناظر میں دیکھیں پاکستان کے حالات کہ نہ اسے اگر بجایا تو چمن کو پھونک دے گی چو تو چمن کو پھونک دے گی یہی آگ جو ابھی ہے یہی آگ جو ابھی ہے میری شاخِ آشیاں تک یہی آگ جو ابھی ہے اور عرض کیا ہے اب یہ آپ دیکھ لیں بننو کے حالات اللہ تعالیٰ محب فرمائے تو یہ وزل کی پسند کی وجہ کچھ یہ اس قسم کے سیاسی ٹاچ والے اشعار بھی ہیں اس کے علاوہ میں نے آپ کا ایک پوڈکاسٹ میں ایک انٹرویو دیکھا تھا جہاں پر رویت حلال کمیٹی کا ایک اجلاس چل رہا تھا اس کے اندر پشاور والوں نے ایک رولہ ڈالا تھا کہ ہم نے پہلے اید کرنی ہے یہ ایسا کوئی چاند کا مسئلہ بنا تھا آپ نے فوراں پشاور والوں پر ایک شیر بیٹا جی یہ تو ہر سال ہوا کرتا تھا بلکہ اب بھی ہوتا ہے ایک دو سال سے شاید تھوڑا دیکھا ہم ہی آئی ہے اس میں لیکن یہ تو ہر سال ہوا کرتا تھا تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ کچھ کہتے ہیں چاند نہیں نکلا نکلا نہیں چاند اپنی آنکھ سے دیکھا ہے پشاور میں کوئی کہتا اے چاند کمیٹی والوں تم کیوں چاند فلک پر ڈھونڈتے ہو میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند کا ٹکڑا رہتا ہے افسوس کمیٹی والوں سے وہ اکڑا اکڑا رہتا ہے میرے سامنے والی کھڑکی میں تو دنیا نیوز کا مشاعرہ تھا اس سامنے رانہ سناؤلہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ان ساتھ ان کے ایک ایک ایکٹرس ہوتی تھی ہیروین تھی نشو بیگم وہ ساتھ بیٹھے ہوئی تھی تو میں نے اس میں میں نے کہا رانہ صاحب کوئی تو میاں صاحب مزیر اعظم تھی ان دنوں بھی تو وہ یوں کر کے میں نے کہا کہ آپ پہنچائیں میری بات پہنچائیں تو وہ رانہ صاحب نے سمجھا کوئی سیریس بات ہے تو میں نے کہا کہ میرے سامنے والی کھڑکی کرسی پر مرے سامنے تھی وہ بیٹھے ہوئی ہیروین بیٹھے ہوئی نشو بیگم میں نے تو اس کو کہا نا میرے سامنے والی کرسی پر ایک چاند تو رانہ صاحب نے سمجھا مجھے کہا ہے کیونکہ سامنے تھی نا بلکل اور میں نے کہا رانہ صاحب اتنی خوش فہمی ماشاءاللہ کبھی ایسا بھی ہوگا ہے کبھی موشہاللہ چاند ہوا بلکل ایسے ہوگا ہے اس کے علاوہ اس وقت جو ملک پاکستان کے حالات چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اس حالات کو آپ اپنی شائرانہ نظر آپ کی شائرانہ نظر کیسے دیکھتی ہے جیسے یہ ہر محبب وطن پاکستانی دیکھتا ہے اور ظاہر ہے کہ کڑتا ہے اپوزیشن میں آجاتی ہیں تو ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں نا یہ سارے تو اس لیے جو مخلص لوگ ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ دعا ہی کرتے ہیں جو لوٹنے والے ہیں وہ لوٹتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گالیاں بھی دے رہے ہیں پچھلے دن وہ کسی سوڑے کی بوتلوں کا ٹرک جو تھا وہ ہاں جی وہ الٹا ہے تو اس کو ہم نے لوٹنا شروع کر دیا ہے ایسی بات ہے تو اس نا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم لوگ جو ہاں خود بھی تلسیت نہیں ہیں بلکل ایسی بات ہے اس کے علاوہ سیاست میں آپ کی پسندیدہ شخصیت کون ہے میری پہلے تو علماء سے ہٹ کے حیث ہے کہ ہم جمعہ آگئے اپنی جماعت کے لوگوں کا نام لوں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ اتراز کریں گے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ نمازہ نصر اللہ صاحب ہمارے رحمت اللہ تعالیٰ لے میں ان سے میں بڑا متاثر تھا اور خود ہمارے مولانا صاحب مولانا والد صاحب کے بعد نوازہ نصر اللہ سے ہی متاثر تھے اچھا اور وہ خود اقرار بھی کرتے ہیں کہ میری سیاست کی جو منحج ہے اچھا وہ انہی کی وجہ سے ہے نوازہ نصر اللہ صاحب کی تربیت کی وجہ سے ہے اچھا ماشاءاللہ تو چودی شجاعت ہیں اچھے مطلب ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیکن ویسے ذہنی طور پر اب ہو گئے ہیں مفلوج یہ کس ہو گئے لیکن یہ لوگ وزادان لوگ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے اور میں نے کافی دیکھا ہے کہ جو شائر ہوتے ہیں خاص کر جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں انہوں نے ان کی جو دو سے تین شادیاں ہوتی ہیں تو آپ کی کتنی شادیاں ہیں میری شادیاں شادیاں شائری میں دو بھی ہیں تین بھی ہیں چار بھی ہیں کسرت زواج کا تانہ بھی ہے کہ وہ زیادہ اس سے بھی زیادہ ہے اور شائری میں کہیں میں چھڑا بھی ہوں شائری کی لحاظ سے شائری کی لحاظ سے کہیں کہیں میں چھڑا بھی ہو جاتا اور اصل لائف کے اندر کتنی شادیاں کیاں اصل ایک ہی ہے اچھا تو وہ جو شادی آپ نے کی ہے arrange marriage یا love marriage نہیں نہیں love سے دوری رہتے ہیں love ہم نے بعد میں شروع کیا اچھا بعد میں شروع کیا marriage ہونے کے بعد شادی ہونے کے بعد love شروع کیا ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ میرا یہ آخری سوال ہے کہ آپ کا اسلام آباد میریٹ ہوتل میں ایک کلام ہم نے سنا تھا تو وہ ذرا کلام اگر آپ سنا دیں وہ تھا عرشو کرسی سے بالا حبام آپ کا وہ یاد تازہ کریں یہ میرا کلام اصل میں میں نے یہ برطانیہ میں پڑھا تھا برطانیہ میں حضرت مفتی تقیی عثمانی صاحب شیخ الاسلام شریف فرما تھے تو اس وقت میں نے یہ کلام پڑھا ان کی موجودگی میں تو حضرت نے بہت پسند فرمایا حضرت کے ساتھ تقیی صاحب کے ساتھ بھی میں نے ان دوستوں میں ذکر نہیں کیا جب میں نے پہلے بزرگوں کا نام لیا تقیی صاحب کا نام صاحباً رہ گیا تو ان کے ساتھ بھی میری بڑے اسفار بھی ہوئے ہیں بھرونی بھی تو ہم بھی ایک دوسرے کو مہت محبت سے ملتے میں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں میں تو حالانکہ کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے میں زیرو ہوں لیکن یہ ان کا بڑا پانا ہے کہ مجھ سے وہ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں میرے کلام سے خصوصاً ماشاءاللہ تو یہ کلام ان کو بہت پسند آیا تو انہوں نے مجھے وہاں پر کچھ حدیعہ بھی دینا تھا اچھا اور بٹوہ نکال کے حدیعہ نکال کے مٹھی میں بھی رکھ لیا اچھا لیکن میری ماتماری ہوئی میں نے نظم سنانے کے نات سنانے کے بعد حضرت کشان میں دو تین اشار پڑ دی حضرت نے دوبارہ وہ اپنے پیسے اس میں ڈال لی وہ ظاہر ہے پونڈ شونڈ تھے کوئی سو پچاس تو ہوں گئی بلکل ایسی بار لیکن وہ میری بدقسمتی برطانیہ میں برطانیہ میں حضرت نے بعد میں بعد میں مجھے بتایا کہ حضرت نے آپ نے میری تعریف بعد میں شروع کر دی تو میں نے کہا اب انعام اگر دیا نہ تو یہ سمجھا جائے گا کہ میری تعریف تعریف کی وجہ سے دیا گیا یہ اتنا بڑا آدمی جی جی بالکل تو بعد میں مجھے لہور میں یہاں پر جامعہ شرفیہ تشریف لائے تو مولانا بڑے بھائی بھی ان کے ساتھ تھے مفتی رفیس عثمانی صاحب تو وہ بھی تھے تو بھائی جان کہ بھائی جان گلانی صاحب نے وہاں برطانیہ میں نات پڑی تھی وہ ان سے سنتے ہیں اچھا وہ انعام دیا تھا یا رہ گیا تھا یہاں آکے دیا لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پاکستانی روپیز تھے کافی کمی ہوگی تھی ایسی بات ہے تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ یہ میں نے وہاں رکھا تھا لیکن چونکہ کوئی احسا مسئلہ نہیں ہے تو اس لئے وہ تو پتہ نہیں کتنے تھے لیکن یہ لے تو یہ ان کا بڑا بان تھا اصل میں تو وہ نات میں نے میری ٹوٹل میں جو سوت الاسلام مالو نے سیرت کانفرنس کی انٹرنیشنل سیرت کانفرنس جس میں وزیراعظم یہ گلانی صاحب تھے یوسف عزا گلانی وہ بھی آئے ہوئے تھے تو اس پر ایک اجلاس میں نیف شاہد صاحب حنیف کیا کہتے ہیں جلندری صاحب جلندری صاحب جلندری صاحب برکات مولا لیا یہ فرمایش پر میں نے یہ بڑی تھی دوبارہ وہ سنی پوری سنی ہے نہیں کچھ اشارت سنا دے دروشی پھڑھ لیجی اللہ علیہ وسلم محمد نفس صلوات کی قبی حضرت معلومات کی قبی عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہے آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہے وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ اصل میں یہ وہیں کی واردہ تھی روزہ اکدوس کے سامنے میں یہ اشارت میں نے کہے تھے تو اس لیے کہ وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں اس زمین میں نہیں آسمان میں نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جیسا کوئی آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں اس زمین میں نہیں آسمان میں نہیں حسن سورت عجب حسن سیرت عجب حسن سورت عجب حسن سیرت عجب پھر عجب اس پہ حسن کلام سورت آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا آپ ہیں زینت بز میں کونو مکان آپ ہیں رونق مہ فل کن سکان سبہان اللہ سبہان اللہ آپ ہیں آپ ہیں زینت بز میں کونو مکان آپ ہیں رونق مہ فل کن فکان سبہان اللہ فرش سے عرش تک شرق سے غرب تک نور پھیلا ہوا ہے تمام آپ کا آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا اور کیوں میں جان کیا میں جان کسی اور دستور کو کیوں میں مان کسی اور منشور کو سب کتاب سے افضل کتاب آپ کی سب نظام سے اعلیٰ نظام آپ کا آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا اور ہر نمازی کی ہے اتہیات میں آپ کا تذکرہ باد ذکر خدا ہر ہر موظن کی میں نے عزام سنا ایک اللہ کا نام ایک نام آپ کا خدا اور کیوں نام آپ کا سب آگے اللہ ہی جانے مقام آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مزا آیا اسی کے ساتھ جو ہے وہ آج ہمارے ساتھ موجود تھی عالم اسلام کی بہت مشہور شخصیت آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا شکریہ تو آپ کا جناب ہمیں آپ نے بلایا ہماری عزت حفظائی کی اور پوری دنیا میں ہمیں آپ نے پیش کیا کچھ اچھی بات نے ہم نے شیئر کر دی سو آپ ہم کو مل گیا آپ کا کیا گیا آخری یہ کہ آپ یوت کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے میرے یوت کے لیے ایک تو پیغام یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں آپ کے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کو اچھی اچھی ملتی رہے میرے جیسے اور بھی کئی دوست جو ہیں وہ آپ کے شان بنیں گے دوسرا یوت کے لیے یہ پیغام ہے کہ تم شوق سے کالج میں پڑو پارک میں پھولو جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولو پارک سخن بندہ آجز کا رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو جنابی اکبر العبادی کے الفاظ میں میں یہ پیغام اور ایک اور چھوٹا سا پیغام دے دوں کہ نخاص ہی کے لیے ہے نخاص شی کے لیے نخاص ہی کے لیے ہے لیے محبت پیار خصوصا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ روٹے ہوئے بہن بھائیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ان کے ساتھ بنا کے رکھیے گا اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے سلامت رکھے پاکستان زندہ باب